اسلام علیکم ویئرز کیسے ہیں آپ لوگ یقینا اللہ پاک اے کرم سے بہت اچھے ہوں گے خوش باش ہوں گے آج ہم گھر میں کڑاہی میں خستہ اور موہ میں گھل جانے والی نان کتائی بنائیں گے جو بہت ہی مزے کی بنتی ہے آپ میری ریسپی کو فالو کر کے بنائیں یقینا آپ کی نان کتائی بہت اچھی اور مزے دار بنے گی اور خستہ بنے گی آئیے اس کے لئے دیکھ لیتے ہیں ہمیں کن چیزوں کی ضرورت پڑے گی بسم اللہ الرحمن الرحمن اس کے لئے ہم نے بول لے لیا ہے ایک کپ ہم نے میدہ لیا ہے جس کو ہم سٹین کر لیتے ہیں تاکہ اس میں لمز یا گپلیاں وغیرہ وہ جو ہیں وہ ختم ہو جائیں اور اس کے لئے دوس چمچ ہم نے سوجی لی ہے اس کو بھی ہم اس میں سٹین کر لیتے ہیں آدھا کپ ہم نے بیسن کر لیا ہے اس کو بھی ہم اس میں ایڈ کر لگتے ہیں اور سٹین کر لگتے ہیں میدے کو آپ کام کر کے بیسن کو زیادہ کر سکتے ہیں اس کو اپنے حساب سے ایڈجیسٹنس کی انگریڈنس کو کر سکتے ہیں ہاف ٹی سپون ہم نے اس میں بیکنگ پاورڈر ایڈ کی ہے اور تمام چیزوں کو ہم نے سٹین کر لیا ہے اور ہم نے ون فورٹ ٹی سپون ہم نے اس میں نمک ڈالیا ہے نمک سے جو سویٹنس ہوتی ہے وہ اس کے ٹیسٹو جو انہینس کرتی ہے اور تقریبا ہم نے ایک کپ اس میں چینی کا ایڈ کیا چینی کو ہم نے اچھے سے پیس لیا تھا اور اس کو بھی سٹین کر لیا ہے کیونکہ چینی میں لمس گرہ ہوتے ہیں تو اس لئے ہم نے اس کو بھی سٹین کر لیا ہے ان تمام چیزوں کو اچھے سے مکس کر لیتے ہیں اور یہ اچھے سے مکس ہو چکی ہیں اب ہم اس میں ہاف کا جو ہے اس میں گھی کا ایٹ کریں گے گھی کی جگہ آپ بٹر بھی یوز کر سکتے ہیں اس سے نان کتائی جو وہ بہت سوفٹ اور اچھی بنتی ہے خستہ بنتی ہے اور اس کو اب ہم ہلکے ہاتھ سے تمام چیزوں کو اچھے سے مکس کر لیں گے اور اس کی ایک نرم سی ڈو تیار کر لیں گے اور اگر آپ کوئی اس پوائنٹ پر ذرا ہار لگے تو آپ اس میں تھوڑا سا دودھ بھی ایٹ کر سکتے ہیں اس کو زیادہ ہم نے نہیں ملنا پس ہلکے ہاتھ سے ڈو کو تیار کرنا ہے ڈو آلموسٹ ریڈی ہو چکی ہے اب ہم اس کا نیکس پروسس کر لیتے ہیں اور اب ہم اس کی چھوٹی چھوٹی گولیاں یعنی بولز دھان لیں گے اور اس کو ساری نان کتائی کو ریڈی کر لیں گے آج ہم اوون کے بغیر کڑائی میں ان نان کتائی کو تیار کریں گے یہ بہت اچھے سے بنتی ہے اور بہت تیسٹی بنتی ہے موہ میں گھول جانے والی خستا بس ہم نے یہ خیار رکھنا ہے کہ جب ہم نے نان کتائی کی یعنی بولز پرانی ہے تو اس میں کریکس نہ ہوں کیونکہ کریکس اگر آ گیا ہے تو پھر یہ ٹوٹ سکتی ہیں تقریبا ساری نان کتائی تیار ہو چکی ہیں اور فنگر سے ہم نے اس پہ امپریشن لگا دیا اور ہم اب اس پہ ڈرائی فروڈ لگائیں گے ڈرائی فروڈ بیسے اپشنل ہے اگر آپ اس کو سکپ کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں ادھر میں نے کڑائی گرم ہونے کے لیے پری ہیٹ ہونے کے لیے رکھ دی تھی اور یہ دس منٹ ہم نے اس کو پری ہیٹ کیا اور اس پہ سٹینڈ رکھا ہے اور اب ہم نے اس پہ اپنی ٹری رکھ دیا اور اس کو کور کر کے تقریبا پچیس سے تیس منٹ اس کو ہم بلکل سلو آج پہ اس کو پکائیں گے اور تقریبا بیس سے پچیس منٹ ہو گئے چیک کرتے ہیں یہ ما شاء اللہ تیار ہو چکی ہیں اس کو بڑے احتیاط سے نکال لیتے ہیں اور آپ کو چیک کرواتے ہیں الحمدللہ دیکھیں کتنی اچھی ہے ہماری نان کھتائی تیار ہوئی ہے اور آپ سیم میری ریسپی کو فولو کرتے ہوئے بنائیں انشاء اللہ تعالی بہت اچھی یہ نان کھتائی تیار ہوگی جناب اگر آپ کو یہ میری ریسپی اچھی لگئے تو اس کو لائک کریں شیئر کریں اس کے کلر ماشاء اللہ چیک کریں یہ دیکھیں کتنی خستہ میں آپ کو توڑ کے دکھاتی ہوں بہت نرم اور خستہ بنی ہے آپ اسی طریقے سے بنائیں یقیناً آپ کو پسان دائیں گے تھینکس فراجنگ اللہ حافظ